ساڑھے دین دی خوبی ہے تو ہڈا پٹھا ہے تو بہ گیا پھر تسیلی صلی اللہ علیہ السلام دے دو چار موزے بہت کے نا بہلا نے وقتی چور سے کو مرضا زندہ کرتے کھوڑی ربی بنا بڑی ساڑھا نبی ساڑھی اکھاں سرما پا گیا بسی گمران ہوئیے پھر میں پا میں کتھے پہنچا آخر خدادہ عاجز بندہ میں رب دیر حمدہ موتا آجیا سانوں دعا ہی اس خواہ گیا جنہیں شرکتہ بوٹا پڑتا پیسی رحمت نہیں حضور کو مانگ دے اوٹا انہوں نے مانگ دیا کہ اللہ ساڑھے حبیب پاک تیرہ حمدہ نازل فرما دعا تو دعا اگر قبر سے جہد ہندی یا فاتو بات جہد ہندی حضرت عمر رضی اللہ تعالی صحیح بخاری دعا کر بارش نہ ہوئے بہت قید پہ گیا بہت مندار شکر اکال پر صدر اللہ نے رحمت فرماتی ورنہ سارے ہنہوں نے پھانسی سے لڑکنڈا ہے ایسی آگ ورن دی پکھے بھی آگ برساؤں دے توبہ توبہ کنہیں کترہ بارش دا برسا ہے ہنو بھر گیا نا وہ قرآن پاک جانتے ہیں کہ ہم میں کر دینا پھر کئی اٹھ کروں دے نہیں یہ فلاہ حضرت صاحب دا میلہ سی چاہتے ہیں فرمایا لانتے چاہتے ہیں حضرت صاحب انہوں نے کہا گئے اوٹھے کہ دنیا مردی رہی انہوں کیوں نہیں کر لے رب نہیں ملنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لے گئے حضرت عباس نبی علیہ السلام نے چاہتے نوں لے گئے اور دعا کی تھی نہیں چونکہ دعا دا سیلہ کہ دعا کرو نہیں موت تو بہت جہد نہیں سی نبی علیہ السلام بھی کبر تنی ایک چوٹی روایتی سنو دینے نہیں کوئی صاحبی نہیں گیا نہ کہنے منگی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے پھر دعا کی تھی اے اللہ جدوں قیت ہو جاندہ سی بارش رک جاندی سی اسے ہی چرے نبی دا وسیلہ ٹوندے سی انہوں ہاں دے سارلی دعا کر فتس کینا تو بارش دیندہ سی اے انہوں دے چاچا ہے عباس انہوں لے آیا سی یہ سارلی سفارش کرنا دعا کرنا فس کےنا بارش برسا حدیث پاکسر تشریف 11 کہ حضرت عباس رضی نے ہاتھ اٹھائے اور رو کے اللہ کیا کیا بہن اللہ اگر میں اپنے امنہ اوڑا رکھا میں مکہ فتح ہوئے سے مسلمان ہوئے ہیں پہلے ہم نے حضرت پاک دینہ ساتھ دیتا میں اس قابل کتھوں سے میں دعائیں نہ لی کردہ میں انہوں سے دعائیں نہ لی کردہ مگر صرف یہ اس پاروں تیرہ تیرہ نبی میں وہ اپنے باپ بھی ترامندہ میری عزت کردہ میں اپنے باپ بھی کردہ اس طرح پھڑ کے لائے ہیں میرے ہاتھ گناہ نہ پڑے ہے میرے ہاتھ انہی لاج رکھے میرا پردہ رہن دے اجھے ہاتھ تھلے نہیں آئے جو زمین جل سل ہوگی اس طرح دوسرا وسیلہ پہلے لازم ہے ایمان لے اونا اور حضور جی فرما مردانی دوسرا جائز ہے کہ زندہ بندے کو دعا کرا ایک دوسری ہم دردی ہے اور یہ بھی فرق نہیں کہ بڑے کو کرونا چھوٹے کو نہیں نبی علیہ السلام نے امجنو کیوں آکھا کہ میرے لئے وسیلہ منگو دروش ریم کیا آکھا پڑو میرے حضور لی تو ہم واسی کرن رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عمرہ پہ چلے رسول کریم علیہ السلام نے آکھا اور حضرت عمرہ چین نے خوش تھی ہم نے یار میں نے ساری زندگی پردی کہے گا چینہ ماننی جنہ ہے حضور نے آکھا لا تن سنافی دعا کہا خیاد اے میرے چھوٹے پائی اپنیا دعا آج میں انہوں نہ پرائیں اے دعا دا وسیلہ کہ زندے کو دعا کراؤ اے جائز ہے مگر موت تو بھا کوئی اے روح المانی تھی تفسیر القرآن عظیم وصول المسائی تعلیف الاللامہ بالفضل شہاب دین نصیر محمود اعلی روسی البغدادی اس سے وسیلہ دے تیز لکھ دے پہ نہ اس قبر تو اس کی کوئی قبر ہو نہیں ہے پہ نہ ہونا صحبات و ود کہ حضورتہ کوئی عاشق ہونا کوئی اللہ دا خوف کرو سمجھو اے جلد بلی یہ تیسری جلد اے احتیاط فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول اللہ السلام دی قبر پاک تے جڑے جاندہ سکھ ان کوئی نہیں کر دی آپ کوئی دعا کر زندگی کرون دے رہے جہز دا آن دے ٹھیک ہے زندہ دعا کر آروں مگر اگر جس کو تسیہ کہہ رہے جب دعا کر اوہ خوت ہو گیا یا قریب نہیں کر دور رہی فلا یستریب عالم انہوں غیر جائز پھر کوئی عالم جڑا انہوں دے شاکنی کے کم نہ جائز بلکل غلط ہے نہ مردن وہ کہہ سکتے ہیں نہ دورن وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ اللَّةِ لَمْ يَفْرَ عَدْنَا سَلْف اور اے اونا بزتاں چوان جڑا سلف سالے اور نیک جڑے ساڑے لوگ گزرے صحابہ تابعین کسے نے کم نہیں کی نام السلام راہل قبور مشروع وَمُقَادْ وَمُجَاہِ البتہ سلام کہنا انہوں نے جائز اگر پھر لکھ دیں کہ دیکھ لو وَلَا يَطْلَمْ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ رَزِيَهِ الْمُقَرْمَنِ رضی اللہ تعالیٰ نمازشائن کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازشائن تو شابت صحابہ حضور دی قبر سے سکتے ہیں